اسلام علیکم آج کا جو میرا question ہے کہ can Pakistan have democracy ever کہ کیا پاکستان میں کبھی بھی جمہوریت آ سکتی ہے اس question کو تھوڑا سا analyze کرنے سے پہلے تھوڑی سی ہم background کے اندر جاتے ہیں 1989 میں China Square اگر آپ history پڑھتے ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ 15 سے 20 ہزار students جو democracy چاہتے تھے کہ جمہوریت ہو چائنا کے اندر ان سب کو Chinese government نے ایک حسار کے اندر لے کے تو 15 سے 20 ہزار students کو مار دیا گیا تھا اور اس کے بعد آج تک چائنا میں کوئی democracy کی کوئی movement نہیں چلی اب اگر آج کے حالات میں ہم دیکھیں تو چائنا ہم IMF سے back out کر رہے ہیں اور چائنا ہمیں اگلے دو تین مہینے میں پیسے دے گا تاکہ ہم default نہ ہو جائیں اور by the way ہم چائنا کی طرف جا رہے ہیں اور ہماری policy shift بھی آ رہے ہیں نمبر one ایک تو آپ نے یہ اپنے ذہن میں رکھنی ہے چیز اب دوسری طرف ہمارے جو بیرونی threats ہیں اور internal اندرونی threats ہیں ہم پاکستان کو اگر ہم دیکھیں تو ہمارے چار جو provinces ہیں بڑے provinces اور پانچ فارم کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان ہے جو کہ officially ابھی نہیں ہے تو regionalism بہت زیادہ ہے ہم ایک قوم ہیں ہی نہیں تو قوم کی پچانج یہ ہوتی ہے کہ اس کی ایک language ہوتی ہے ایک زبان ہوتی ہے جو ان کی native زبان ہوتی ہے جیسے جرمن ہیں یا فرنچ ہیں یا آپ کوئی بھی اور country دیکھ لیں تو ان کی اپنی زبان ہوتی ہے تو اس کے اوپر nationalism یا nation بنتی ہے اور nationalism strong ہوتی ہے تو ہماری کوئی language نہیں ہے تو سوال ہمارا یہ ہے کہ کیا پاکستان میں جمہوریت آ سکتی ہے تو اب آپ دیکھیں کہ اگر ایک زبان ہی نہیں ہے ہماری اور یہ جو common زبان ہے یہ اردو جو ہم نے choose کی تھی ڈاپ کی تھی تو یہ ہماری اپنی لوکل جو زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں سے نہیں ہے ایک new language تھی اب ہم ذرا آتے ہیں بیرونی threads کے اوپر کیا کبھی چائنا چاہے گا کہ پاکستان میں democracy ہو جمہوریت ہو اگر جمہوریت ہوگی تو جو بھی decisions ہوں گے وہ ملک کے اپنے انٹریسٹ میں ہوں گے کسی دوسرے ملک کے انٹریسٹ میں نہیں ہوں گے تو کیا چاہنا یہ چاہے گا امریکہ کی بات کرتے ہیں اب امریکہ کیا کر رہا ہے اس وقت امریکہ کو اگر آپ strategic location دیکھیں پاکستان کی تو وائد ملک ہے پاکستان جہاں پہ امریکہ اپنا strong hold بنا سکتے اور پورے خطے کے اوپر جس میں central Asia ہے رشیا ہے چائنا ہے انڈیا ایران افغانستان تو ہر طرف نظر رکھ سکتے امریکہ صرف پاکستان کو base بنا کے کیونکہ پاکستان کی جو military ہے وہ one of the strongest in the world تو امریکہ کی جو protection ہے وہ پاکستان ہی کر سکتے باقی کوئی نہیں کر سکتا تو یہ امریکہ کا اپنا interest ہے پاکستان کے اندر اب باقی ملکوں کی اگر ہم بات کریں تو چائنا کا جو route ہے again جو sea pack بن رہا ہے تو وہ shortest possible way Arabian sea تک پہنچنے کے لیے دوسری طرف جو اس کا route ہے جو sea route ہے وہاں پہ انڈیا کے ساتھ جنگ چل رہی ہے چائنا کی اور وہ کسی بھی time پہ block کر سکتا ہے انڈیا تو اس لیے چائنا کا interest زیادہ ہے پاکستان کے اندر تو اب اگر ہم اس کو تھوڑا سا sum up کریں صرف انہی چیزوں کو باقی factors بھی of course اسرائیل آپ کے سامنے آئے پھر انڈیا تو ہمارے یہاں پہ کوئی تھوڑا سا بھی protest ہوتا ہے تو وہ خوشی بناتے ہیں جتنا ہمارا budget ہے total تو اتنا تو انڈیا ہمارے اوپر invest کر رہا ہے جو ہمارے جو lobbying کر رہا ہے دوسرے countries کے اندر تو ہر country اس وقت ہر country کی نظر پاکستان کے اوپر ہے پاکستان اگر stabilize ہو جائے independent ہو جائے تو یہ کسی بھی دوسرے country کی favor میں یہ چیز نہیں جاتی افغانستان دیکھ لیں جو کہ brother ملک ہم کہتے ہیں تو بختونستان کی جو movement ہے تو کسی time بھی وہ سر اٹھا سکتی ہے تو question کہ کیا پاکستان میں کبھی جمہوریت آ سکتی ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ this is out of question یہ تو ہم بھول جائیں کہ پاکستان میں کبھی بھی جمہوریت آ سکتی ہے کیونکہ جمہوریت آئے گی تو ہر جگہ سے آواز آئے گی آپ پاکستان کے اندر ہی دیکھ لیں چاہے آپ کوئی بھی province اٹھا کے دیکھ لیں تو وہاں سے آواز آئے گی ہر دوسرے دن اسلام آباد لوگوں سے برا ہوگا تو یہ چیز کبھی بھی جو ہماری elite ہے اس کے لئے کبھی بھی یہ suitable نہیں رہے گی تو جمہوریت ہم بھول جائیں اللہ سے دعا ہے کہ پاکستان کو سلامت رکھیں کیونکہ اگر آپ بغیر کسی party کو base بنا کے بھی سوچیں تو جمہوریت is out of question in پاکستان مجھیکش ہے تو جمہوریتی ہوئیتا sorting مجھیکش ہے مجھیکش ہے یがとう